سرداد نداد دست دردست یزیم حقا کے بنائے لا الہ است حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا علیہ راجعون سلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام کربلا اور اسر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سات محرم الحرام ہے چودہ جولائی اور اتوار کروز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و رافظ ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ گیل میں مختلف ان مادات کے ساتھ نہزت حسینی کے اوپر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شخصیات ہوتے ہیں آپ ہی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے مشہور معروف نوحا خان جناب علی یزدہ رزوی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے علامہ مرزا اسکری حسین صاحب اپنے دونوں معزز مہمانہ کی خدمت میں سلام عقیدت ارز کریں گے اور مولا کا پرسا پر شکھیں گے سلام علیکم آپ کو بہت اللہ و سلام ہمارا جزاکر اللہ ناظرین تھوڑی تنبیدی گفتوں میں ساتھ ہمیشہ کی طرح پرگیام کا آغاز پہ جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ پر پاکستان سے مشہور معروف نوحا خان جناب علی یزدہ رزوی صاحب جو کہ ساہدہ بیالز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی یزدہ رزوی صاحب آج ساتھ محرم الحرام ہو گئی اور میں چاہوں گا کے جناب علی یزدہ رزوی صاحب علیہ السلام کے حال پر مہے سے پہلے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک تکروں کو آنکھوں سے لگاتی ہے کربل کی فضاؤں سے آواز یہ آتی ہے جلال جدہ ہو گئی اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک تکروں سے مغیرم الحرام ہو گئی موسیقی 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 قتل کوئی دولا نہ کردے پیچھے ہم خطاہوں میں اسے باقتی مجھے لائے اسے باقتی مجھے لائے چکداریاں ٹھکڑے شاہ چکداریاں ٹھکڑے کا سمدھے میں چھاں چھاڑل ودس تو نہیں ہوڑا مہشل تا کوئی منزل پیکہ فان ہووے پیڑا پیچھے ہم خطاہý پیچھے دیگان بیشو ویڈیاں ٹھکڑے چکلیں مجھے لگے کی ٹھکڑے ٹھکڑے گریم دیگان ڈیڈی صدقہ ہے صدا مگدی دے واسطہ کا سبدا ہر ماہ ہے دعا مگدی کھرلا جلے پچھلے دا دنیا تحارہ مرجھے سانی دھو کھرلا جلست اللASH کھرلا جلسے کھنا جلی کھرلا جلی کھرلا جلی ہرمات میں مگدائے سنا روح کے دعا کا ساؤں مخ جان جدو ساما مخ جان جدو ساما نوحائے تیرا کا ساؤں جواد تیزدہ لئی جواد ڈیوی اللہ ڈیوی grounded ڈیوی مکسی ڈیوی نوحس ڈیوی ساما مخ جوابی ڈیوی ڈیوی خوابی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں جزاک اللہ جزاک اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب علی ازدان رزوی صاحب صاحب بیاز انجمن غمخار انعباس کراچی پاکستان آپ کے گئے آپ نے اپنی شدید مصورفیت کے باوجود ہمیں اپنا خیلطی وقت دیا اور پیزی کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے مرزا اسکر محسین صاحب قبلہ آپ کے طرف قبلہ ہمارا آج کا موضوع امام محمد اور تصور موت و حیات ہمارا آج کا موضوع ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کو بھیان کروں گے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور تصور موت و حیات کو لے کر ہماری گفتگو جو ہے وہ آج ہوگی اس میں مختلف پوائنٹس ہم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو سب سے پہلے تو تمیدی گفتگو قبلہ آپ کے ساتھ کر لی جائے جس طرح سے ہمارا موضوع ہے کہ مکتب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے اوپر روشن ڈالکہ اللہ احمد شاپان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی و صلاة و علی اہلہ اما بعد سب سے پہلے آپ کے خدمت میں اور تمام دوزداران اہل بیت علیہ وسلم کی خدمت میں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں امام زمانہ کی خدمت میں تازیت کے ساتھ ساتھ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت کے ایام کام پورسہ پیش کرتے ہیں اور سب کی جانب سے اپنی جانب سے تمام ناظرین کی جانب سے اپنے ولی نعمت حضرت عجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں پورسہ بھی پیش کرتے ہیں بارگاہ خدوم خدا میں دعا ہے کہ خدا یا انشاءاللہ یہ ایام ازا کے آخری ایام ہوں ہمارے ولی کا ظہور ہو اور انشاءاللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو دیکھیں آپ کی خدمت میں ارز کریں سب سے پہلے یہ ارز کرتے چلیں کہ ہر دور میں امام وقت جو ہوتا ہے تو اس کے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ دین خدا اور مشیعت خدا وہ اس کے لئے دین خدا کا بچنا دین خدا کا باقی رہنا اور دین خدا کی حفاظت یہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے دین خدا کی حفاظت کے لئے اگر اسے زندہ رہنا ضروری ہے تو وہ سب سے زیادہ عزیز اپنی زندگی کو رکھتا ہے دین خدا کی حفاظت کے لئے اس کا خاموش رہنا ضروری ہے تو اپنی خاموشی کو ترجیح دیتا ہے لیکن اگر دین خدا کے لئے اگر اس کو مر جانا ضروری ہے اپنی شہادت اپنی جان کے قربانی دے دینا ضروری ہے تو وہ اپنی جان کے قربانی دینے کو اپنی شہادت کو اپنا فریضہ وقت سمجھ کے ہر کام پہ ترجیح دیتا ہے اور پھر ہرگز بھی اس راہ میں جان دینے سے اپنی یا اپنے عزیزوں کے قربانی دینے سے ہرگز گریز نہیں کرتا ہے اس کی بہترین مثال جو ہے کیونکہ امہ علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں جناب ابراہیم نے اس کی بہترین مثال پیش کی اصل مشیعت اور رضا پروردگار اہم ہوتی ہے انسان کا اپنا ذاتی شوق ہو ذاتی زندگی یہ اتنی اہم نہیں ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام مسلسل تین دن اس خواب میں دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے بھی کہا میں اپنے بیٹے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں خدا کی راہ میں اور آئے مسلسل تین دن تک اللہ کی راہ میں یہ بھی نہ دیکھا کہ میرے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو بھی لٹایا بیٹا خود بھی لیڑ گیا جناب اسماعیل بھی تیاب ہو گیا اور یہ قربانی دی یعنی یہ ایک سمبل ہے ایک مثال ہے کہ انسان جب توہید کا پرشم ہاتھ میں بلند کرتا ہے تو اس راہ میں جس حد تک کی بھی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں بھی بلکل یہی چیز تھے امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں موت آپ دیکھیں جو تعبیریں استعمال ہوئی ہیں کہیں موت کو ایک جسر اور بریج سے تعبیر کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہیں موت کو آپ کے خدمت میں ارز کریں ایک قلادہ ایک نکلس سے تعبیر کیا ہے کہیں جو ہے وہ کیا نام ہے موت کو دنیا کے ہم و غم سے رہائی اور آزاد ہونے سے تعبیر کیا ہے کہیں زندہ رہنے کو زلت سے تعبیر کیا ہے اور موت کو عزت سے تعبیر کیا ہے یعنی حدف و مقصد بچانے کی راہ میں انسان کو اگر موت آ جاتی ہے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا اس سے بہتر کوئی بندگی نہیں ہو سکتی اور یہی امام حسین علیہ السلام نے دکھایا میں یہ ارز کرتا چلوں کہ تمام اماموں کے لئے نہ زندہ رہنا اپنی مرضی سے اہم ہے نہ مر جانا نہ قربانی دے دینا اپنی مرضی سے اہم ہے ان کے لئے اہم ہے دین خدا اگر وہ زندہ رہ کے موت اور ان کی قربانی ان کی شہادت اگر دین خدا کو بچا سکتی ہے تو وہ دین خدا کو اس طرح اپنی قربانی دے کر بچائیں گے جناب جابر بن عبداللہ انساری علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ سے معصوم نے پوچھا پانچویں امام کی روایت ہے بظاہر آپ نے پوچھا بھی کہ جابر یہ بتاؤ اب تم کس حال میں ہو ایمان کے تو انہوں نے بتایا مولا اب اس حال میں ہوں کہ بیماری کو صحت پر موت کو حیات پر تنگ دستی کو سروت پر اور سکون کو استراب پر یعنی استراب کو سکون پر ترجیح دیتا ہوں یعنی جب میں بیمار رہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں خدا سے زیادہ قریب ہوں جب میں تنگ دستی میں رہتا ہوں تو سمجھتا ہوں خدا سے زیادہ قریب ہوں جب بیمار رہا ہوں تو سمجھتا ہوں زیادہ قریب ہوں معصوم نے کہا دیکھو تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے ہم خود بیماری یا تنگ دستی یا پریشہ حالی کو نہیں پسند کرتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا پروردگار کیا چاہتا ہے اور ہمارے پروردگار کی مشیعت کیا ہے ہمارے پروردگار کی مشیعت ہماری صحت ہے تو ہم صحت کو اپنے لئے شرف سمجھتے ہیں ہماری بیماری ہے تو بیماری کو شرف سمجھتے ہیں زندہ رہنا ہمارے لئے ضروری ہے مشیعت خدا کے مطابق تو ہم حیات کو ضروری سمجھتے ہیں مر جانا اگر ہمارے لئے قربان ہو جانا شہید ہو جانا ہمارے لئے ضروری ہے تو ہم قربانی اور شہادت کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں تو یہ سب سے اہم کیا ہے مکتب امام حسین علیہ السلام میں موت اگر مشیط پروردگار کے مطابق ہو یہی موت عزت ہے یہی موت سعادت ہے یہی موت جو ہے وہ جوہسال خاتون کے گلے پہ ایک بہترین سا گویا مثلا ہار ہے سجا ہوا جو اس کی زینت میں اضافے کا سبب بنے یہی موت کرامت کا سبب ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ دیکھئے ایک عالی حدف کے لئے زندگی کے ایک بلند حدف کے لئے کہ جو بغیر شہادت اور قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا اس وقت زندگی کو حقیر سمجھنا ضروری ہے جب تک انسان جابا کف نہیں ہوگا جب تک انسان خود گزشتگی اس میں نہیں ہوگی جب تک اپنے آپ کا سب کچھ قربان کر دینے کا اس کے پاس جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اس سے عالی حدف کو نہیں حاصل کر سکتا اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھئے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رامی کچھ بھی کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا یعنی اس وقت روح زمین پر اگر انسان کے سرمایے کے لئے کچھ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا یہ سرمایہ ہے زندگی کا امام حسین علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی رامی قربان کیا اپنا مال قربان کیا اللہ کی رامی اپنی دولت قربان کیا اللہ کی رامی اپنے بیٹے کو قربان کیا اللہ کی رامی اپنے بچوں کو قربان کیا اللہ کی رامی اپنی ناموس کی حجاب کو قربان کیا اللہ کی رامی م chromfurی بات نہیں ہے تو یہ کس وقت ممکن ہے یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان از خود گزشتگی کے مرحلے پر ہو تو امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں موت یا مر جانا یہ حدف خدا کے لئے بہت معمولی اسی چیز ہے حدف الدین خدا کو بچانے کے لئے اور الہی مشیعت کے مقابل میں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا اور بھی دوسرے لوگوں نے جب آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہا کہ آپ مارے جائیں گے تو آپ نے ایک ہی جواب دیا شہدادی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جواب دیا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلہ اللہ کی مشیعت ہے کہ میں قتل ہو جاؤں میرے لئے یعنی یہ سوچ کر نکلے تھے یہ بھی یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ سوچ کر نکلے تھے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا تو موت امام حسین علیہ السلام تو اسلام کے لئے نہ کہیں رکاوٹ بنی موت امام حسین علیہ السلام تو اسلام کے لئے ایک وسیلہ تھا حدف خدا حدف دین خدا اور مشیعت خدا کو روئے زمین پر نام نامی خدا کو برقرار رکھنے کے لئے دین خدا کو برقرار رکھنے کے لئے کتاب خدا کو سنت نبی خدا کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے موت کو ایک جسر اور ایک پل ایک ٹرانزٹ پیوے کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی تعبیر کی قیام امام حسین علیہ السلام نے موت کو جو جس نگا سے دیکھا جاتا ہے اس طرح اپنے خطرے گفت کو فرمائیے کیا قیام امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نہزت ہے نہزت آشورائی جو کہ ایک بعد میں پوری دنیا میں یہ لحظت جو شروع ہوئی یہ ایک مسیرے میں تبدیل ہو گئی ایک انقلاب بن گیا اب آپ دیکھیں کہ مسیرت الاروین ایک ایسا انقلاب ہے ایک ایسا ایک ایسی جنری ہے کہ پوری دنیا میں تعلق ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پوری دنیا کے اندر ائرپورٹ ہیں سب کی امیگریشن پر پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ قوم گزرے گی سیاہ پوش اور وہ جائیں گے ایک موننگ پوسیشن کے اندر جہاں گریہ کریں گے یہ کون ہیں یہ آخری پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تاروف انٹرنیشن طالب ہے یہ نہزت حسینی انقلاب میں تبدیل ہو گئی تو کیا قیام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا اس پر روشن آگے لیکن میں آپ کی خدمت بہرس کیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت کے حالات جو تھے اس وقت کا مسئلہ جو تھا اس وقت دشمن کی ایک گوئے خواہش تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہی چاہتا تھا کیا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ بیعت کر لیں یعنی بیعت کرنے کا مطلب یزید کو ایک ظالم اور ایک ناحق اور ایک نجس شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم تسلیم کر لیں یہ اصل میں اس کا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام یہ تو میں فرض محال بتا رہا ہوں ایسا تصور بھی محال ہے امام حسین علیہ السلام جیسے دوسرے لوگوں نے خاموشی اختیار کی اپنی جان بچانے کے لئے میں امام حسین کی تجبیہ نہیں دینا چاہتا ہوں جس طرح دوسرے لوگوں نے خاموشی اختیار کی یا تو فرار کر گئے اپنی جان بچا کے یا مثال کے طور پر در کے بیعت کر لیں خوب جن لوگوں نے بیعت نہیں بھی کی وہ فرار کرتے رہے خوب اس وقت کے حالات میں صرف یزید کی بیعت سے انکار کافی نہیں تھا اس کی طرف توجہ کریں جن حالات میں امام حسین علیہ السلام نے شہدت دی ہے اس وقت کے حالات میں صرف یزید کی بیعت کے خلاف انکار کافی نہیں تھا کہ انکار کر کے اپنی جان بچا کے امام حسین علیہ السلام کیا نام ہے ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے تیسرے شہر جاتے رہے نہ ہرگز نہیں تھا انکار کے ساتھ ساتھ حد تل امکان کوشش یہ کرنی تھی کہ ہم انکار کر رہے ہیں تو اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ تخت خلافت پر بیٹھے ایک دوسری چیز مثال کے طور پر عبداللہ بن زبیر ہوں یا مثال کے طور پر فرض کیلئے عبداللہ بن عمر ہوں ان لوگوں نے بھی یزید کی خلافت کا انکار کیا ابتدا میں لیکن انہوں نے صرف انکار کیا اور اپنی جان کو بچائی اپنی جان بچاتے رہے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور انکار کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی انکار کو دوسروں سے مختلف کرتا ہے انکار کیا اور انکار کے بعد آپ کو معلوم تھا کہ انکار کرنے کا نتیجہ وہ مر جانا ہے انکار کرنے کا نتیجہ حتیٰ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے سے نہ نکلتے تو مدینے میں مار شہید کر دیے جاتے مدینے سے مکہ آئے مکہ میں آپ کا قیام رہا مکہ میں بھی باقیدہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا تھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے یہ جو مشہور ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گویا یعنی ترک مکہ کیا تو البتہ ایک چیز غلط تعبیر ہے جس کی میں اصلاح کرتا چلیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حج کو عمرے سے بدلا خب امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے نہیں بدلا کیونکہ جو لوگ مکہ میں مقیم ہوتے ہیں فقہی مسئلہ جو لوگ مکہ میں مقیم ہوتے ہیں ان کا حج قران ہوتا ہے حج تمتع نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام جب آئے تھے مکہ تو آپ مکہ میں چھ مہینے تقریبا مقیم تھے تو آپ کا حج قران تھا حج تمتع نہیں تھا کہ جس میں آپ کو عمرہ پہلے انجام دینا ہے اور بعد میں حج انجام دینا ہے حج قران میں پہلے حج انجام دیا جاتا ہے بعد میں عمرہ انجام دیا جاتا ہے تو اور نو تاریخ کو آٹھ تاریخ کو یوم تربیہ کہتے ہیں اور نو تاریخ کو حج کا لوگ احرام بان کے میکات سے مسجد تنعیم عدن الحل جیسے کہتے ہیں میکات سے لوگ آ جاتے ہیں مینہ کے میدان میں بہت سے لوگ آٹھ کی رات کو چلے جاتے ہیں علایہ تو کہنے کا مقصد یہ تعبیر مشہور ہو گئی ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا نہیں ایسا نہیں تھا امام حسین نے حج کا احرامی نہیں باندھا تھا جسے عمرے سے تبدیل کر یہ ایک فقی مسئلہ حج کے خدمت میں ارز کرنے اور امام حسین کا حج حج قرآن تھا حج تمتع نہیں تھا تو خلاص آٹھ تاریخ تک امام حسین علیہ السلام سات تاریخ تک وہاں رہے آٹھ تاریخ کو وہاں سے نکلے جس وقت سارے حاجی آنے تو امام حسین علیہ السلام اس لیے مکہ سے نکلے مرنے شہادت اگر وہاں ممکن ہوتا تو وہاں بھی شہادت آپ دے دیتے لیکن آپ کو معلوم تھا کہ وہاں حرمت خانِ کعبہ پامال ہوگی ایک دوسرے آپ کی شہادت یعنی زندگی کو تو آپ نے با مقصد بنائی چھے مہینے کے پیریٹ کو امام حسین علیہ السلام نے یوٹلائز کیا اس قدر یوٹلائز کیا کہ مکہ میں آنے والے تمام بلاد اسلامی سے لوگوں کو تمام مسلم ورلڈ سے آنے والے لوگوں کو امام نے اویر کیا امام نے آگاہ کیا اور یزید کیا ہے اس کی تفاصل بتائی اس کے ظلم کو بتایا لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کیا لیکن جب دیکھا آپ نے کہ اب یہاں رہ کے ہم اگر شہید ہوں گے تو ہماری شہادت وہ معصر نہیں رہے گی یزید جو ہے وہ اس وقت بعض علماء کے بقول مکہ میں اگر رہ کے امام حسین شہید ہوتے تو یزید یہ کہتا کہ خوارج نے ان کو مار دیا یزید کا شہرہ بھی فاش نہ ہو پاتا اور یزید بری ہو جاتا اور یہ شہادت بامقصر نہیں ہو پاتی امام حسین علیہ السلام کی لہذا امام حسین وہاں سے نکلے اور پھر ادھر کیا نام ہے کوفے والوں نے بھی امام کو خط لکھا تھا اور امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے خط کے مطابق بھی نکلے کوفے کی طرف جناب مسلم کو بھیجا اور سارا احتمام آپ سب جانتے ہیں تو خلاصا امام حسین علیہ السلام نے اپنی موت اپنی شہادت کو یوٹلائز کیا یعنی انسان کو اپنی زندگی کو تو یوٹلائز کرنا چاہیے زندگی کے ساتھ ساتھ جب اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو اپنی شہادت کو بھی بامقصد بنا دینا چاہیے امام حسین علیہ السلام جو ہے صرف اس لیے کربلا کے میدان میں آئے اور آپ نے کربلا کو چوز کیا کہ کربلا میں آپ اپنی شہادت کو بھی دین کی راہ میں یوٹلائز کر سکیں شہادت کو بھی کیوں کہ دیکھیں مثال کے طور پر کیا نام ہے کربلا میں امام حسین کی شہادت ہونا اس بربریت کے ساتھ شہادت ہونا پھر اس کے بعد آپ کے خدمت میں ارز کریں آج کل کی کربلا کیا تھی اور آج کی کربلا کیا ہے پھر کھلے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جو راوی تھے کربلا کے چاہے وہ حمید ہویا جو بھی ہوں ان راویوں کے ذریعے اور پھر راستے میں مکہ سے کربلا تک کے راستے میں آپ سوچئے آپ کے خدمت میں ارز کریں مکہ سے جو کربلا پہنچیں آپ تو تقریبا تقریبا آپ کتنے دن ہوتے ہیں چوبیس دن میں آپ پہنچیں مکہ سے کربلا چوبیس دن میں آپ نے مکہ سے کربلا تک کا جو ہے وہ سفر کور کیا لگ وقت لگ وقت یہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے تقریبا تقریبا جو ہے وہ چوبیس سو کلومیٹر کا یا پچیس سو چھبیس سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوتا ہے یہ اتنا ڈسٹنس آپ نے مثال کے طور پر تقریبا تقریبا چوبیس دن میں کور کیا خب اس راستے میں جو بھی ملتا تھا آپ اس کو بتاتے تھے اور اپنی موت کو اپنی شہادت کو یٹلائز کیا امام حسین علیہ السلام نے آپ نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ مر جانا میرے لئے الموت اولا من رکوب العار میں مر جاؤں میرے لئے بہت جانا بہتر ہے لیکن زلیل نہیں ہو سکتا امام حسین کے نزدیک آپ کنسٹ دیکھیں وہ زلت کون سے زلت تھی زلت کیا یعنی کوئی آپ کی انسٹ کر رہا تھا نا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک زلت تھی یعنی ایک ظالم ایک ناہل ایک بے دین شخص کی حکومت میں خاموش رہنا دین کو پامال ہوتے دیکھنا حلال خدا کو حرام حرام خدا کو حلال ہوتے دیکھنا یہ میرے لئے زلت ہے نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لئے ہر دیندار انسان کے لئے یہ زلت ہے کہ دین خدا پامال ہوتا رہے اور وہ وہاں خاموش بیٹھا رہے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ زلت مجھے برداشت نہیں ہے یہ زلت سے بہتر میرے لئے موت ہے میں مر جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے دوسری چیز امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر موت کو تم کہتے ہو کہ ہم جو مارے جائیں گے تو بدترین فجی ترین یعنی درد یعنی بے دردی کی موت کی ایک مثال ہے اس تاریخ میں یعنی رسول خدا کے بات سے لے کہ حتی زمانے جاہلیت میں بھی شاید کوئی ایسا قصہ رونما نہ ہوا ہوگا روح زمین پر جیسا دردناک حادثہ جو ہے وہ کربلا کا ہوا تھا یا اس کے بعد بھی شاید اتنا دردناک حادثہ اور واقعہ جو ہے تاریخ میں رونما نہیں ہوا مرے بہت سے لوگ شہید بہت سے لوگ کیے گئے لیکن ایسی دردمند شہادت ایسا دردناک واقعہ نہ تاریخ کربلا سے پہلے تھا نہ تاریخ کربلا کے بعد ہوگا خوب اس کے بعد جو زلت آل رسول یعنی آل رسول کا اثیر کیا جانا آل رسول کا آپ کے خدمت میں قید کر دیا جانا آل رسول کا ہے اچھا اس سے زیادہ زلت مسلمانوں کی مسلمانوں کی اس سے زیادہ پستی اور مسلمانوں کی اس سے زیادہ حقارت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آل رسول اسیر ہو گئے آل رسول شہید کر دیئے گئے آل رسول کے بچے بھوکے پیاسے لیکن یہ زلت کی انتہا یہ تھی کہ یہ خاموش تھے اور جو ہے وہ اس خاموشی کو زلت کہتے ہیں اس خاموشی کو پستی کہتے ہیں خوب لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے آیال کی عصیری قبول کر لی خب یہ دنیاوی میار کے اعتبار سے یعنی بظاہر جو ہے وہ آل رسول کو ظلیل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بہرحال اللہ نے انہیں عزت درک کی تھی امام حسین نے ایک جملہ کہا میں دنیا کی یہ زلطوں کو برداشت کر لوں گا اپنے شہادت کو برداشت کر لوں گا اپنے آیال کی عصیری کو برداشت کر لوں گا اپنے گھر والوں کی اپنی بہلوں کی بردائی کو میں برداشت کر لوں گا لیکن میں یزید جیسے ظالم حاکم کے آگے خاموش ہو کے میں جو ہے وہ قیامت کے دن کی زلط کو برداشت نہیں کر سکتا یا دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے تو یہ تصور موت و حیات امام حسین علیہ السلام کے نزدیک تھا کہ امام حسین علیہ السلام اصلاح زندگی جو ہے وہ زلط ہے یہ آج کے دور کے لیے بھی آپ یاد رکھیں گا یہ اثر حاضر کے لیے بھی ایک میسیج ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر دین پامال ہو اور ہم زندہ رہیں تو یہ ہماری زندگی زلط ہے لیکن ہم اگر ہم زندہ نہ رہیں اور دین کی عزت باقی رہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لئے عزت ہوگی تو دین کی پامالی کے ساتھ زندگی زلط ہے پستی ہے نابوتی ہے ناکامی ہے صحیح اصحاب امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو بڑی جلی الفاظ میں بہت ہی جلی الفاظ میں اور یہ جمعات یہ قریمات امام حسین علیہ السلام کے کہ آپ نے فخر کیا اپنے اصحاب کی اوپر اور فرمایا کہ نہ ایسے اصحابہ میرے نانہ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے فخر کیا سعید و شہدہ نے اپنے صحابیوں کے اوپر تو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں جو افس خود گزشتی کا راز ہے وہ کیا ہے اس میں روشی نام ہو دیکھیں آپ کی خدمت پرس کریں امام حسین علیہ السلام کا ایک کیا نام ہے جو کام تھا جو مدینہ سے آپ کرتے ہوئے چلے اور مکہ میں بھی آپ نے آکے کیا آپ نے لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلائے کہ میری مدد کے لیے آؤ آپ بار بار کہتے رہے یہ جو آپ کا استغاثہ تھا کہ میری کوئی مدد کرو آپ لوگوں کو خط لکھتے رہے لوگوں کو دعوت نامیں بھیجتے رہے لوگوں کو انوائد کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام نے صرف لوگوں کو اپنی طرف بلایا نہیں کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو آنے والے لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ ابتداء میں جو جڑنا چاہ رہے تھے وہ اس لیے جڑنا چاہ رہے تھے کہ بہرحال امام حسین علیہ السلام جنگ کریں گے جنگ اگر جیت گئے تو کچھ ہمارے حصے میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ اس در سے تھے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ ہوئے کہ بہرحال ہماری زندگی جو ہے چلی جائے گی ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا تو امام حسین علیہ السلام جو لوگ نہ آئے وہ تو بدقسمت تھے چلے گئے امام حسین سے دور ہو کے جو لوگ آنا چاہ رہے تھے اور ان کے لیے مفاد دنیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑنا چاہ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک صاف الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ منکانا فینہ باظلن موجتہو جو بھی ہماری راہ میں اپنا خون بہانا چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا ایک ہے تو وہ آئے اور ہمارے ساتھ سفر میں ہمارے ہمراہ ہو جائے یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ہمارا سفر جو ہے اس کا انجام موت ہے ہمارے سفر کا انجام شہادت ہے اب ایک یہ صورت تھی دوسری صورت یہ امام حسین نے یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ آنے والے لوگ اتنے باوفا ہوں کہ وہ مشکلات جو مولا کائنات کو ہوئی وہ مشکلات جو امام حسن علیہ السلام کو ہوئی وہ ان مشکلات سے امام حسین علیہ السلام کو رو برو نہ ہونا پڑے مولا کائنات کے ساتھ لوگوں نے ساتھ دینے سے انکال کے بہانہ کر لیا مولا بتاتے تھے نجب العقام میں تذکرہ بلاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے پیغام دیتے تھے تو کوئی کہتا تھا ابھی سردی ہے کوئی کہتا تھا ابھی گرمی ہے کوئی کہتا تھا ابھی یہ مشکل ہے ایک بڑی تعداد میں تو اس پہ مولا نے کہا بھی خدا سے دعا کیتے خدایا مجھے ان سے نجات دے دے اور انہیں مجھ سے نجات دے دے اور ان پر مجھ سے کوئی بتر حاکم جو ہے مسلط کر دے کہ جس کا یہ مزا چک سکے اور مجھے ان سے کوئی بہتر قوم عطا کر دے ٹھیک ہے تو یہ مولا کیانات علیہ السلام نے ساپ دعائیں کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میرے بدلے میں کوئی بہتر حاکم دے دے مجھ سے یہ کیونکہ یہ ہمیں علی کو جب برداشت نہ کر پائیں تو خدایہ علی کے بعد اب مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں ہوگا خدایہ ان پر ایسے بتر حاکم کو مسلط کر دے کہ ان کو احساس ہو جائے یہ کس جو اور ہوا بھی کوفے پہ باقاعدہ حجات جیسے ظالم حاکم جو ہے حاکم ہوئے عبداللہ ابن زیاد جیسے لوگ حاکم ہوئے یا ایسے لوگ حاکم ہوئے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے انہوں نے بھی یہی کیا وہ بھی اتنے خالص اور پیوریفائیڈ بیور نہیں تھے وہ بھی اپنے اغراض و مقاصد کے لئے آئے تھے یا معاویہ سے دشمنی کے چکر میں آگئے تھے یا اپنے بادشاہوں کے ساتھ آئے تھے تو ان کی اتباہ میں آگئے تھے لیکن آپ نے کہے فرق امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو غلام اپنے آقاوں کے ساتھ آئے تھے وہ خود اپنے انٹینشن کے ساتھ نہیں آئے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کے خوبی یہ تھی کہ آپ کے قیام میں چاہے آقا ہو یا غلام ہو چاہے آزاد ہو یا عبد ہو جو بھی آیا تھا وہ اپنی مرضی سے خود کو قربان کرنے کے لئے آئے تھا آپ نے وہ قصہ سنائے نا جناب حبیب ابن مظاہر نے جب کیا نام ہے ان کو آنے میں تاخیر ہوئی سواری پہ تو غلام نے کیا کہا کہ میرے آقا کے گھوڑے اگر آقا نہ آئے تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے جناب حبیب دیکھ کے رونے لگے کہ آل رسول پہ آج یہ نوبت آگئی کہ غلام بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام پہ جو غلام بھی قربانی دے رہے تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نکتہ یہ کسی بھی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کسی بھی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا حتی انشاءاللہ آپ صاحب زمان امام زمانہ کے ساتھ ایسا ہوگا کسی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غلام بھی جو آئے تھے وہ اپنی قربانی کے ساتھ جناب جون نے جو ہے وہ بھی کیا نام ہے یہی قربانی کے کیا مولا میرے چہرے کی سیاہی جو ہے کیا رکاوٹ سبب بنے گی کہ میں آپ کی راہ میں قربان نہ ہو سکتا تو غلام بھی وہاں اپنی مشیط سے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا تھا یعنی غلام اپنے آقا کے لیے نہیں آیا تھا چاہے وہ جناب حبیب کا غلام ہو جناب حر کا غلام ہو جناب جون ایسے جو غلام بھی اس زمانے میں عشق و محبت کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا تھے تو امام حسین علیہ السلام اپنے مکتب میں جن افراد کو لے کر آئے تھے وہ افراد سب سے پہلے اپنے پورے ارادے اپنے قصد کے ساتھ اپنی مشیعت کے ساتھ خود کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے ایک دوسری چیز آپ دیکھیں شب آشور جب جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے نزدیک ہوئے تو بہرحال گفتگو انہوں نے سنا کہ جناب زینب اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہیں کہ آقا آپ نے شب آشور گوا بھائی آپ نے اپنے اصحاب کا انتہان تو لے لیا ہے کیونکہ جناب زینب کو بھی یہ خوف تھا کہ میرے بھائی حسین کی طرح میرے بھائی حسین کو لوگ چھوڑ کے نہ چلے جائیں تو جناب زینب نے باقیت ہے امام حسین علیہ السلام سے کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نے آزمایا ہے ان کو ہمارے اصحاب ایسے ہیں جیسے ہمارے بابا کو نہ ملے بہترین اصحاب ہیں تو جناب حبیب نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اصحاب سے کہا کہ دختر رسول کو شاید ہماری جانساری پہ ہمیں اعتبار ثابت کرنا ہوگا اپنا تو دروازے پہ آ کے خیمے کہ اپنے گردنوں پہ تلوار رکھ کے پگار کے کہا اے بنت رسول یہ ہماری تلوارے ہیں ہماری گردنوں پہ ہمیں اگر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا بھی کہ ہم آپ کے بھائی کو چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم امام حسین کا دروازہ چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے امام حسین کی نصرت سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے کیا یعنی موت کے لیے مکمل تیار تھے ایک دوسری چیز امام حسین علیہ السلام نے شبی آشور کہا بھی اور یہ کہا کس لیے کہا اس لیے نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک تو اطمام حجت دوسرے یہ کہ اپنے اصحاب کی باوفائی ثابت کرنا چاہتے تھے مزید کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں تم سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہا کہ تمہیں شرم آ رہی تو ہمارے بنی حاشم کے جوانوں کا ہاتھ پکھو کے تم نکل جاؤ یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام تھوڑی در بعد چراغ جو ہے وہ پھر سے روشن ہوا تو اصحاب کی تلواریں اپنی گردنے پر دیکھیں اور کہا ابن کے جناب زہر قین نے جناب حبیب نے مظاہر نے کہ آقا اگر آپ کی راہ میں ہمیں ستر مرتبہ یا ستر ہزار مرتبہ بھی مار دیا جائے گا جلا دیا جائے گا ہماری خاکوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اڑانے کے بعد پھر ہمیں زندگی دی جائے گی پھر بھی ہم آپ سے آپ کی نصرت سے گریز نہیں کریں گے تو یہ تھا خود گزشتگی یعنی خود کو بھول جانا باز جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں ازاد کرتا ہوں یعنی اس لیے تاکہ جو ہے وہ یعنی اس رہے میں قربانی ان کے لئے قلق نہ ہو جناب زہر قین اس بڑھاپے میں جو ہے وہ چند دن کے علوی ہوئے تھے یہ اس سے پہلے جناب زہر قین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قافلہ دوسری در جا رہا تھا لیکن عثمانی تھی لیکن چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا عشق اس قدر عشق آپ کے وجود میں جو ہے رج بز گیا کہ آپ شب آشور جو ہے وہ اپنی پیشانی پہ آپ نے پٹی بانی اور اپنے بھووں کو آپ نے قسا تاکہ کوئی احساس نہ کریں کہ مجھ پر بڑھاپا تاری ہو گیا یہ امام حسین علیہ السلام کی کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینے کا جذبہ تھا کہ انہیں زندگی اگر چاہیے تھی تو صرف امام حسین کی راہ میں اور اگر امام حسین نہیں تو انہیں زندگی ہرگز نہیں پسند تھی وہ زندہ رہنا ایک لمحے کے لیے نہیں پسند کرتے تھے کہ ہمیں زندہ نہیں رہنا اگر صرف امام حسین نہیں زندہ رہے گا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ یعنی امتیاز تھا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا کہ جو امتیاز سچ بتا رہے ہیں کسی بھی امام کو ایسا امتیاز نہیں ملا اس تعداد میں ممکن ہے ایک آیت ملے ہوں لیکن اس تعداد میں کہ بہتر کے بہتر اور بچے بڑے جوان بوڑے ہتہ ہر ایک فرد یعنی ماں آپ کو میں آپ کی خلطت پر ارز کروں واقعا ناظرین کے لیے قابل یعنی غور نکتہ ہے ٹھیک ہے ماں اپنی آگوش اپنی گودے بچاتی ہیں ماں چاہتی ہے کہ ان کی اولاد باقی رہے لیکن ماں کو یہ حسرت تھی کہ میرا بیٹا پہلے قربان ہو جائے میرے بیٹی کے قربانی پہلے ہو جائے آپ دیکھیں جناب وحب کی ماں نے دس دن ابھی ہوئے تھے ایمان لائے دیں جناب وحب کے اس خانوادے کو دس دن کا مومن تھا لیکن اللہ رہیش امام حسین علیہ السلام کا کہ ماں کے سامنے جب سر آیا جناب وحب کا چوم کے پھیک دیا اور کہا کہ ہم فرزند فاطمہ پہ جسی اس کا صدقہ کر دیتے ہیں ہم پھر واپس نہیں لیتے یہ جناب وحب کیا آپ اس کے بعد دیکھیں جناب اون و محمد جناب اون و محمد جناب زینب کی قربانی دیکھیں کہ جناب زینب اپنے بچے جناب علی اکبر کو دل و جان سے زیادہ جو ہے وہ محبت سے پالا تھا جناب زینب نے لیکن اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں کل دیکھنا تمہارے مامو پر علی اکبر تم سے پہلے شہید نہ ہو جائیں باقیدہ تیار کر رہی ہیں جب امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہینا تو باقیدہ جناب زینب صلی اللہ علیہ امام حسین سے ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کریں کہ بھئیہ میرے اس نظرانے کو قبول کر لیجئے تو یہ جذبہ تھا امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا اسخد گزشتگی یعنی خود فراموش خود قبول جانا وہاں خدا تھا اور امام حسین تھے امام حسین تھے اور خدا حسین بس یہ دو ذات تھی جس کے لئے سب کچھ جناب مسلم ابن عوصجہ کی شہادت کے بارے میں آپ سنیں گے جناب مسلم ابن عوصجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر میں بہت دوستی تھی جب جناب مسلم ابن عوصجہ نے آواز دی امام حسین علیہ السلام جناب حبیب مسلم ابن عوصجہ کے جنازے پر پہنچے تو جناب حبیب پہ ساتھ ساتھ پہنچے تو جناب حبیب نے کہا کہ مسلم کوئی وسیعت ہو تو بتاؤ مجھے بالمیر کہ میں تمہارے بعد زیادہ زندہ نہیں رہوں گا لیکن اگر پوری کر سکتا ہوں تو جناب مسلم نے اس وقت بول نہیں سکتے تھے زخم کے سبب اشارہ کیا اور ہلکے سے کہا علیہ کا بہادر رجل اے حبیب اس مرد کی حفاظت کرتا ہے اے حبیب اس مرد خدا کیا اے حبیب تم ان کی حفاظت کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا تو یہ یہ عالم تھا اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کرنے کا اور اس جذبے کے ساتھ لوگوں نے اس کو کہتا ہے خود گزشتہ کی آپ دیکھیں میرا آج سات تاریخ ہے محرم کی آج کی تاریخ گرچہ شہادت سب کی آشور کے دن ہوئی ہے لیکن آج کی تاریخ جو ہے جناب قاسم سے ملک آج جناب قاسم کا ذکر کرتے ہیں جناب قاسم کا ذکر ہوتا ہے آج کی تاریخ آپ دیکھیں جناب قاسم نے یعنی ہم نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام جب جناب قاسم سے صرف کرنے اس نے جو امام حسین علیہ السلام سے اشکہ رہا ہوں گا کچھا کے ساتھ جو بیت ایسا عشق ہے وہ ذرا بیان کیجئے گا بسم اللہ آپ دیکھیں جناب قاسم نے اصل کربلا کی مثال جو ہے وہ ساری مثالیں ختم ہوئیں یعنی جناب قاسم نے عشق امام حسین علیہ السلام کی انتہا کربلا میں وہ بتا دی اب آپ دیکھیں یہ مسائب میں پڑھا جاتا ہے کیا کریں یعنی کیفیت اگر آپ محسوس کریں جناب قاسم کے عمر تھی تیرہ سال اور یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے بہرحال یہ مسائب میں اس کو پڑھا جاتا ہے میں شاتھا ہوں ناظرین اس کو محسوس بھی کریں جیسے چھوٹا بچہ جب کبھی اعتماس کرتا ہے کبھی جا کے لپٹ جاتا ہے کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے کبھی پہروں کو پکڑ لیتا ہے بچہ کبھی دامن ہلاتا ہے مقتل کہتا ہے کہ جناب قاسم کی تقریبا ایسی کچھ کیفیت تھی کبھی جا کے امام حسین علیہ السلام کی ہاتھوں کو چومتے تھے کبھی جا کے امام حسین علیہ السلام سے لپٹ جاتے تھے کبھی جا کے امام حسین علیہ السلام سے لپٹ جاتے تھے اور التماس کرتے تھے ہاتھوں کو بچوں کی طرح چومتے تھے تیرہ سال بھی بہرحال بہت بڑا سن نہیں ہوتا سہیوان اولاد ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ تیرہ سال کے بچہ جو ہے اس کا کیا جذبہ رہتا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے اور آپ کی حضرت میں عرض کریں امام حسین کہہ تھے کہ نہیں تم جاؤ تم اپنی ماں کی نشانی ہو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو مجھے جب اپنے بھائی کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت نہیں دی آپ سرح میں چاروں ناظرین بھی اس منظر کے لئے توجہ کریں امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اجازت نہیں دینا تو مقتل یہ کہتا ہے کہ جناب قاسم ایک عجیب سی اداسی سی تھی چھاہی جناب قاسم پہ عمود خیمہ پہ ٹیٹ لگائے اور سر جگا کے جناب قاسم رونے لگے اچھا اممہ سے بھی آکے کہتے تھے کہ اممہ چچا جانے اجازت نہیں دے رہا ہے اور جناب ام فرمہ بار بار کہتی تھی جاؤ اپنے چچا سے اجازت لو کہیں ایسا نہ ہوں کہ ان لوگوں نے ہماری وفاداری بشک کرنے لگے جناب ام فرمہ تیار کر کے بھیجتے تھے لیکن جناب قاسم جب عمود خانہ پہ آکے ٹیٹ لگا کے خیمے کے ایسے سر سر جگا کے رونے لگے روتے روتے اچانک کچھ یاد آیا جناب قاسم کو وہ بازو پہ ایک تعویز یاد آیا جو امام حسین ارباب مقاتل کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے امام حسین نے وہ تعویز جناب حسین کے باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا جب کوئی سخت مصیبت آئے تو یہ تعویز کھول کے اپنے چچا کو دے لینا تعویز کھولا اور لے کے دوڑ کے اپنے چچا کے فاس آئے اچھا چہرے میں ایک عجیب سی مسکرہات تھی ایک کھلاپن تھا امام حسین علیہ السلام نے وہ تعویز دیکھا کھولا بھائی کی تحریف دے کی رونے لگے کہتے ہیں کہ بھائیہ حسین کل مصیبت کے وقت میں تو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا میرے نظرانے کو قبول کرے منظر زبان حال دیکھئے میں آپ ارز کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لپٹا کے رونے لگے اچھا یہ جملہ یہاں اہمیت رکھتا ہے کہ قاسم اپنے چچا پر قربانی نہیں دینا چاہ رہے تھے قاسم امام وقت کی راہ میں قربان ہو رہے تھے یعنی قربانی کا مرتبہ جناب قاسم محفوظ رہتی یعنی یہ قربانی صرف رشتداروں کی قربانی نہیں تھی یہاں محبت اور ولایت کی راہ کے قربانی تھی امام حسین نے یہاں جناب قاسم گوگلے لگا ہے اور پوچھا جناب قاسم سے بیٹا یہ بتو کیف الموت عندک تو بازر باب مقاتل کہتے ہیں یہ سوال امام حسین نے شبع آشور کیا تھا لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام کا سوال جناب قاسم سے کیف الموت عندک موت تمہارے نزدیک کیسے تو کیا جواب دیا آپ کی راہ میں شہد سے زیادہ شیرین ہیں یعنی یہ ولی خدا کی راہ میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہیں خلاصا امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو گلے لگایا گلے لگا کے اپنے بتیجے کو رخصت کیا اچھا میں یہاں ذرا درد کا پہل ہوا تھا یہ بہت درد کا کہ جناب قاسم جب سوار ہوئے تو رکاب پہ پیر نہیں جا رہا تھا ایک چانسا چہرہ فرزند حسین اچھا امام حسین نے کہا بھی بیٹا جب میں بھائیہ کی زیارت کرنی ہوتی تھی کہ میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا اب امام حسین علیہ السلام نے باز اور باب مقاتل کے بقول سینے کو چاک کیا سوار کیا بیٹے کو بتیجے کو جناب قاسم گئے اور رجس پڑھتے ہوئے گئے کہ میں تم نے کیا سمجھ رکھتا ہے میں مرتضی کا پوتا ہوں اور حسین حسین مجتبہ کا بیٹا ہوں تم نے میرے چچا جان ہوا حسین ابن علی کو اکیلا سمجھ رکھا ہے ایسا نہ سمجھوں کہ حسین ہمارے اکیلے ہیں جب تک ہمارے جان میں خون کا ہے تترہ بھی باگتے رہے گا ہم اپنے چچا پہ آنچ نہیں آنے دیں گے ہم فرزند فاطمہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے مقتل کہتا ہے کہ جناب قاسم نے کئی دشمنوں کو اور کئی لئینوں کو واصل جہنم کیا لیکن دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیب لیا اور پھر عزق شامی نے جناب قاسم علیہ السلام پہ وار کیا اور چاروں طرف سے جب وار ہونے لگا تو اب تیرہ سال کا جوان اب آپ سمجھ سکتے ہیں تیرہ سال کا بچہ تیرہ سال کا کسیل بچہ اور وہ کہا عزق شامی کے عزق شامی کے سارے فرزندوں کو بھی تو جناب قاسم نے قدر جانا پہلے جناب قاسم نے ایک ایک کر کے فننار کیا ایک ایک کر کے فننار کیا یعنی وہ شجاعت علوی آپ کے خون میں بے رہی تھی لیکن بے رہا پھر دشمنوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو نوجوان سمجھ کے اکیلے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا گھیرنے کے بعد جناب قاسم پہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے مقتل کہتا ہے جب چاروں طرف سے حملے ہوئے تو جناب قاسم پہ گھوڑے پہ رہا نہ گیا جناب قاسم جب نیچے آنے لگے گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے تو آواز دی چچا جان میری مدد کو آئی ہے اب یہاں مقتل ایک عجیب سا جملہ کہتا ہے کہ جناب قاسم کی آواز پہ امام حسین بمثل باز تیزی کے ساتھ دوڑے ادھر جناب قاسم نیچے گرے اور امام حسین تیزی سے دوڑے جناب قاسم کی طرف اور دشمن کو واصل جہنم کیا اور جیسی امام حسین کو دشمن نے آتا دیکھا نا سپاہ یزید جو ہے وہ ایک مرتبہ گھبرا کر ادھر کی ادھر جانے لگی اور گھوڑے دائیں کے بائے مہمنہ کے مہسرہ مہسرہ کے مہمنہ اور وہاں خاک ہونے لگی اس کی اسناب میں بار بار آواز آتی تھی چچا جان میری مدد کو آئی چچا جان میری مدد کو آئی امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جب خاک کم ہوئی نا اپنے بھتیجے کے ساتھ میں پہنچے مقتل کے جملے عرباب مقاتل کہتے ہیں کہ جناب قاسم جب زمین پہ گرے ہیں تو جب گھوڑے مہمنہ کے مہسرہ اور مہسرہ کے مہمنہ ہوئے ہیں تو قاسم ابن حسین جنازہ جو ہے صرف دو لوگوں کا جنازہ پامال ہوا ہے ایک کربلا میں عزیز ہو ایک کا اس کی زندگی میں ہوا ہے اور ایک کا شہادت کے بعد امام حسین کا جنازہ شہادت کے بعد پامال ہوا اور قاسم ابھی زندہ تھی امام حسین جنازہ کے پاس قریب پہنچے نا تو ایک جملہ کا عزباللہی یا بنی علی عمک ان تدعوہو فلا یجیبکا او یجیبکا فلا ینفعکا میرے بھتیجے تمہارے چچا کے لئے بڑی مصیبت ہے یہ کہ تم اپنے چچا کو بلاو اور تمہارے چچا تمہاری مدد نہ کرسکے اور جب تمہارے پاس پہنچے تو تمہیں فائدہ نہ پہنچے اللہ علیہ ویدی